دوستو آج کی جو کہانی میں لے کے آیا ہوں وہ ہے اس سال کے اس سفر میں ہم نے سب کچھ کھو دیا پایا کچھ نہیں رات کو سب نو ساڑھے نو وجہ تک سو جائے کرتے تھے رات دیر تک جاگنے کو نہوست تصور کیا جاتا تھا صبح آزان کی آواز کانوں میں گونجتی تھی اور اس کے بعد گھر یا ہمسائیوں کے مرگے آزان دیا کرتے تھے گھر میں درہت مجود ہوتا تھا اور صبح صبح چڑیوں کی آواز کانوں کو سنائی دیتی تھی گھر کے مرد نماز پڑھنے چلے جاتے تھے اور یوں دن کا آغاز بہت جلدی ہو جاتا تھا دوپہر میں اکثر گھروں میں روٹی بنائی جاتی تھی اور ساتھ اناردانہ پودینہ ٹماتر اور پیاز کی چٹنی بنائی جاتی تھی اس کے بعد زہر کا احتمام کیا جاتا تھا اور پھر کلولا کیا جاتا تھا گھر میں دادہ دادی کے وجود کو رحمت سمجھا جاتا تھا اور ان کا کہا ہوا حرف آہر ہوتا تھا محلے داروں کے دکھ سکھ سانجھے ہوتے تھے اور کسی براتیاں فوتگی پہ اتحاد کا جذبہ دیکھنے کے قابل ہوتا تھا نہ کوئی بیرہ ہوتا تھا اور نہ ہی شادی حال محلے کے تمام لوگ مل کر شادی کی ساری تیاریاں کرتے تھے اور فوتگی پہ ہمسائے بھی کئی کئی دن چلہاں نہیں جلاتے تھے پھر دیواریں اونچی ہونا شروع ہوئی رہت ہتم ہوئے پرندے اڑ گئے مرگ پولٹری فارز میں چلے گئے اور دیواریں اتنی اونچی ہو گئی کہ محجد کے لاؤڈ سپیکر کی آواز بھی کم آنے لگی ایک وقت میں تیہی کھانے کھانے کی ٹیبل کی زینت بننے لگے برکت ہتم ہو گئی اور ایک گھر میں رہتے لوگ بھی ایک دوسرے سے انجانے ہو گئے پرائیویسی کے نام پر الہدہ الہدہ رومز بن گئے اور گھر میں رہتے ہوئے رابطیں موبائلز پر ہونے لگے شادی حالز اور مارکز میں ہونے لگی اور محلے میں فوتگی پر مو دکھانے کی رسم چل نکلی تو دوستو تیس سال کے اس سفر میں ہم نے سب کچھ کھو دیا بایا کچھ نہیں تو دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہم نے واقعی سب کچھ کھو دیا ہے نہ وہ پہلے جیسا پیار نہ وہ پہلے جیسی پریت بس اب ہمارے پاس کسی کے لئے ٹائم نہیں ہے تو دوستو آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں اگر اتفاق کرتے ہیں تو اپنی رائے کا ایزار کامٹس میں ضرور کر دیں اور ہمارا چینل لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں شکریہ